بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ تعالی نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات اور پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی محترم ناظرین اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ظلیل کر دینا ہے خدا کی قسم ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے صرف سات مرتبہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالی نے حل رکھ دیا ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں راج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر پھر تیسرے آسمان پر جب ساتھویں آسمان پر پہنچے تو صدرت المنتہا اس کے آگے کوئی مقام نہیں تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت صدرت المنتہا تک پہنچے تھے آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے تو جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بات دیکھا ہے تو وہ جب آیا وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی دو آیات تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس وقت اس فرشتے نے تین چیزیں دی تھی ایک نماز کا تحفہ تھا ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تھیں محترم ناظرین اس کو چھوٹا نہ سمجھئے گا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ پوری قائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے اس کے اندر طاقت ہے اس کے اندر راز ہے اس کے اندر گم سم ہو جاؤ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ایک دفعہ سمات فرما لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل لا يقلف اللہ نفسا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا سرنا علا القوم الكافرین ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب سنت کی روشنی سے علماء کرام کی روشنی سے تو وہ ہے سورہ بقرہ کی دو آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں یہ دو آیات رحمت کا سمندر ہیں ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں جو ان دو آیات کو جانتا ہے جو ان کے اوپر غور کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتا چل سکتا محترم ناظرین اللہ تعالی نے بہت ہی بڑا انام دیا ہے اس صورت مبارکہ کی شکل میں ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معامول بنا لینا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو یہ دو آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا محترم ناظرین کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورہ رہتا ہے اس لئے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا احتمام لازمی کیا کریں نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سیوہ کوئی معبود نہیں تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پریزگاری کا ہی ہے یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکاة کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے رکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے قرآن مجید میں سو سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے جن میں سے اسی مقامات پر سریحاں نماز کا حکم وارد ہوا ہے دجزیل آیت مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے مگر اقتصار کے پیش نظر انہی پر اتفاق کیا جا رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کمیٹ بوکس میں اللہ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا وسلام